بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آئیے سب سے پہلے ہم ختم قادریہ شریف کی بہاریں ختم قادریہ کی برکتیں اور اس ختم شریف کو پڑھنے کا طریقہ سامات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں ایک روشن نام حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام مطا فرمایا کہ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کا سلسلہ چلا صحابہ علیہم الردوان اہل بیعت سے منتقل ہوتے ہوئے جب شیخ عبدالقادر جی لانی تک پہنچا تو اب یہ بات تیہ شدہ ہے کہ رہتی دنیا تک جسے ولایت کا تاج اتا کیا جائے گا وہ شیخ عبدالقادر سے فیض یاب ہوگا تو اللہ اسے ولایت کا تاج اتا فرمائے گا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سنیے قرآن پاک کی آیت شیخ عبدالقادر جی لانی اللہ کی نعمت کا چرچہ کرتے ہوئے ہیں ایک بار وجد کی حالت میں فرماتے ہیں قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے معتبر ترین کتاب بہجت الاسرار میں بھی یہ لکھا ہے چنانچہ ایک بزرگ حضرت شیخ خلیفت الارکبر جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شیخ عبدالقادر جی لانی یہ کہہ دے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کیا یہ ان کا فرمانا درست ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدق الشیخ عبدالقادر فکیف لا هو القطب وانا ارعاہو شیخ عبدالقادر نے سچ فرمایا ہے وہ قطب ہیں اور ہمارے زیرے نگلانی انہوں نے یہ فرمایا ہے کیا فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر قدمی ہاذی علی رقبت کل ولی اللہ شیخ عبدالقادر جی لانی رضی اللہ تعالی نحوکو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا یہ ختم قادریہ کی نسبت حضور غوث آزم کے ساتھ ہے اور ختم قادریہ کیا ہے اس کی ابتدا میں اور انتہا میں درود پاک پڑھا جاتا ہے ختم قادریہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر کامل توقل اور اعتماد کی نعمت کا سوال کرتے یا کافی انتل کافی کا ورد ہوتا ہے یہ وہ مبارک ختم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور غوث آزم سے نظر خاص کی التجا کی جاتی ہے یعنی ان کا وسیلہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سالحین کے معاملات میں صدیوں سے ختم قادریہ شامل رہا ہے مشکلات سے نجات کے لیے یہ ختم ایک سیرِ آزم ہے اس کی برکت سے کئی لوگوں کے کام بن گئے ختم قادریہ کی بے شمار برکتیں ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی اطلاعات ہمیں موصول ہوئیں بے نمازیوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ پر توقل اور اعتماد کی توفیق ملی بارہ سال سے لا پتہ شخص کم مل جانا رشتوں کی رکاوٹ دور ہوئی بغیر آپریشن کے شفایابی مل گئی حرام روزی سے تائب ہوئے سودی کاروبار ٹھکرا دیا فجر باجماعت کی پابندی کا جذبہ ملا نماز تحجد کا اتمام کرنے والے بن گئے حج کی سعادت پالی روزی میں برکت مل گئی اور آسانی مل گئی اور اثراتِ بد کا خاتمہ ہو گیا مختصر یہ کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے آپ اس سیڈی کے ذریعے ختم قادریہ اپنے گھر میں منقد کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں کہ بہت بڑی محفل جائن عقاد ہو چند لوگ گھر میں جمع ہو کر پڑھ سکتے ہیں چاہیں سیڈی کے ساتھ مل کر پڑھیں اتنا ضرور ہے کہ جب سور علم نشرا اور سور اخلاص کی تلاوت ہو جائے اس کے بعد جتنے لوگ جمع ہوں اتنی آواز سے کہ اپنے کانوں توک آواز آ جائے اس کی تلاوت کر لیں اور جب سور یاسین کی تلاوت کی جائے تو محفل میں ایسے ہو کہ ایک شخص باواز بلند سور یاسین کی تلاوت کر لیں اور دیگر افراد بس سن لیں اور مسئلہ ذہن میں رکھئے کہ خواتین اپنے مقصوص ایام میں قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں دیگر عورات پڑھ سکتی ہیں ختم قادریہ یہ دیگر وضائف پڑھ سکتی ہیں اس کی کیسٹ سن سکتی ہیں اللہ تعالیہ ختم قادریہ جہاں جہاں منقد ہوتا ہے پڑھنے والوں کو سننے والوں کو شامل ہونے والوں کو دنیا و آخرت کی خوشیوں سے خوبیوں سے مالا مال فرمائے یہ اہم بات کہ ہر نے کام رضا الہی کی نیت سے کرنا ضروری ہے اور مزید جائز مقاصد میں کامیابی اور مشکلات سے نجات کی نیت شامل کر سکتے ہیں ختم قادریہ پڑھنے سے پہلے بزو کریں اگر ممکن ہو تو غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر دنیاوی فکروں سے ذہن خالی کر لیں اور اس کے وظیفہ نمبر دس سے سترہ تک خاص تصور قائم کر لیں کہ میں غوث پاک کو بطور وسیلہ پکار رہا ہوں اللہ تعالی ان کے وسیلے سے میری تمام مشکلات آسان فرما دے گا تمام اورات پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور تمام اورات کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں سورہ یاسین شریف اور قصید غوثیہ کو ایک بار پڑھ لیں اختتام پر ختم شریف کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے والدین کریمین اور تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ علیہ الردوان اہلِ بیتِ اطحار و سالحین بالخصوص حضور غوثِ پاک اور آپ کے والدین کریمین اور تمام مسلمانوں کو پیش کریں پھر اللہ تعالی سے گر گڑا کر دعائیں مانگیں انشاءاللہ عزوجل ختم قادریہ شریف کے وسیلے سے رب العالمین عزوجل کا خصوصی کرم ہوگا اور من کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ عزوجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سل علیہ سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم و آلیه وبارک وسلم اللہ اللہ سل علیہ سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم و آلیه وبارک وسلم اللہ 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 سل علیہ سیدنا و مولانا محمد معدین اللہ باللہ باللہ العری العظیم سبحان اللہ والحمد للہ و لا ایلہ ایلہ اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا من اللہ علی النبیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علم نشرہ کی تلاوت ہوگی توجہ کے ساتھ خاموشی سے اس کی تلاوت سمات کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ففضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فرغب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص کی تلاوت ہو رہی ہے توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر اس کی تلاوت سمات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفون احد بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی رہنے والی ذات ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالی ہی کی ہے بیت اللہ شریف کے تصور میں گم ہو کر اس ورد کو میرے ساتھ پڑھ لی جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی انت الباقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ورد کو تمام مسلمانوں کی شفایابی کی نیت سے پڑھتے ہیں کوئی کتنے ہی مرض میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی وہ چاہے تو ایک لمحہ گزرنے سے پہلے ہمارے سارے مریضوں کو شفا مل سکتی ہے اور آج دنیا کی بیماریاں ہمیں پریشان کرتی ہیں بے قرار کرتی ہیں کیا روحانی بیماریوں نے سنت سے دوری نے نماز باجمات کے ترق کرنے نے کبھی ہمیں بے قرار کیا اصل تباہی کا سبب تو روحانی بیماریاں ہیں اے اللہ اے شافی ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی انتشافی یا شافی انتشافی یا شافی انتشافی یا شافی انتشافی یا شافی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی انتل کافی اس ورد کو اس تصفر کے ساتھ پڑھیں کہ میں این بیت اللہ شریف کے سامنے احرام کی حالت میں حاضر ہوں اور اپنے معاملات اللہ عز و جل کو سونپ رہا ہوں جس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے جو اللہ کو اپنے معاملے سونپ دیتا ہے اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اے اللہ تو ہی ہمارے لئے کافی ہے تیری ذات کافی ہے ہمارے تمام معاملات سوار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی انتل کافی یا کافی انتل کافی یا کافی انتل کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جن کو اللہ نے وہ رفعتیں دی کہ فرمایا وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کیا اللہ عز وجل نے جن کے لئے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا انقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رعوف الرحیم ہیں ان سے نظر خاص کی التجا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمه قالنا انني فی بحارهم من مغرق قذید ساہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمه قالنا انني فی بحارهم من مغرق قذید ساہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمه قالنا انني فی بحارهم من مغرق قذید ساہل لنا اشکالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ورد کو گمبد خزرہ کے حسین جلووں میں دوب کر کے پڑھئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نگاہ رحمت کا سوال کرتے ہوئے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حبیب العلہ خبیدی مال عجزی سوا کا مستندی یا حبیب العلہ خبیدی مال عجزی سوا کا مستندی یا حبیب اللہ راہ خبیدی مال عجزی سوا کا مستندی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ورد میں اللہ تعالی سے ہر مشکل سے آسانی طلب کی جا رہی ہے اے اللہ نیکوں کے سردار احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہماری سب مشکلیں آسان فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَاهِلْ يَا إِلَهِ كُلَّ سَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَاهِلْ فَسَاهِلْ يَا إِلَهِ كُلَّ سَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَاهِلْ فَسَاهِلْ يَا إِلَهِ كُلَّ سَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب صحابہ اکرام علیہم الردوان اور شبیر و شبر کا واسطہ حسن و حسین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کی جا رہی ہے شرور سے نجات مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کا دامن خیر سے بھر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آبر یا شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آبر یا شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آبر یا شبیر یا شبر ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن دربار کا تصور جمع کر آپ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ نَادَانِ بِعِسْمِ فِي شِدَّةٍ فُرِجَتْ عَنْهُ جو کسی مشکل میں میرے نام کو بکارتا ہے اس کی مشکل حل کر دی جاتی ہے اے اللہ غوث آزم کے وسیلے ہماری ہر مشکل آسان فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیعا للہ المداد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیعا للہ المداد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیعا للہ المداد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہما محتاج تو حاجت روا المداد یا غوث آزم سیدہ ماہما محتاج تو حاجت روا المداد یا غوث آزم سیدہ ماہما محتاج تو حاجت روا المداد یا غوث آزم سیدہ ماہما محتاج تو حاجت روا 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 المداد یا غوث آزم سیدہ ماہما محتاج تو حاجت روا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگیر امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگیر امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ عظم دستگیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حجرت غوثِ غسنا بیذن اللہ تعالی یا حجرت غوثِ غسنا بیذن اللہ تعالی یا حجرت غوثِ غسنا بیذن اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خُذ یدی یا شاہ جینا خُذ یدی شیئًا لیلہ انتا نور احمدی خُذ یدی یا شاہ جینا خُذ یدی شیئًا لیلہ انتا نور احمدی خُذ یدی یا شاہ جینا خُذ یدی شیئًا لیلہ انتا نور احمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فیل حجرت دستگیر دشمن ہوئے زیر تو فیل حجرت دستگیر دشمن ہوئے زیر تو فیل حجرت دستگیر دشمن ہوئے زیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین شریف کو جو جس مقصد کے لئے پڑھتا ہے اس کا وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے تو توجہ کے ساتھ یاسین شریف کی تلاوت سماعت فرمائیه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم فهی الى اللذقان فهم مقمحون بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیm اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا لَحِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْنِدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِغُوا مِمَّا رَزَقُكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا ممن ملقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تذنب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على الأرائك متكوون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدمان لا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدر مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفاههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجنهم فاستمقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وانا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمافات ولعضب قادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم قصیدہ غوثیہ حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اپنا حال بیان کیا ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی غوث العظم کے عظیم الشان حال کے صدقے ہمارے حالات اچھے فرما دے بسم الله الرحمن الرحیم سقان الحب كسات البصال فقلت لخمرتنا حبی تعالی ساعت ومشت لنا حبیفی كوس فهمت بسکرت بین المبال فقلت لسائر الاقتب لم بحالی بدخلو انتم رجال ههم واشربو انتم جنودي فساق القوم بالفاف ملال شربتم فضلتی من بعد سکری بلانل تمولو بیو اتصال مقامكم العلا جمعا ولكن مقامی فوقكم ما زال عالی انا في حضرت تقریب بحدي يسرفني محس بی ذو الجلال انا البازی واشهب كل شيخ ومنزا فرجال عوتي یا مثال کسانی قلتا بی ترازی ازموتا وجنیبتی جان الكمال فاطلانی علا سر قدیم فقلدنی معا طانی سوالی فولا نیلل اقطاب جمعا فحکمی نافذ فی كل حالی فلاول قید زری فی بحال لسار الکل غورا فی الزوال فلاول قید زری فی جبال لدکت واختفد بين الرمال فلاول قید زری فوق نار لخمیدت وانتفت من سر حال فلاول قید زری فوق میت لقام بقدرت المولا تالی وما منها شهور رن ودهور تمر وتنقضی الا تالی وتخبرنی بما یعطی ویجری وتعالی منی فاق سر انجدانی مریدی همتی واشتح وغنی فلاول قید زری فی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی بواقی قبل قلبي قد سفالی مردی هم صیام وفی ظلم اللی لیکل لال وکل ولي الله قدم وانی على قدم النبی بدل الكمال نبی حشمی ماکی حجازی هو جادي به نلت الممال مریدی لا تخافاش فانی هزوم قاتل عند القتال انا الجیلی محیو دینی لقبی وعالمی على راس الجبال انا الحسنی والمفدہ مقام واقدامی على عنق الرجال وعبد القادر المشہور اسمی وجد صاحب العین الكمال تقابلنی ولا ترد سوالی یا غسنی سیدی انظر بحالی آخر میں میرے ساتھ مل کر درود غوثیہ کا وٹ کر لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا سیدنا و مولانا و مولانا موسیقی موسیقی موسیقی